اردو میں کربلائی مرسیہ کا فن اور حیعت اردو میں کربلائی مرسیہ کا فن اور حیعت اردو شاعری میں کربلائی مرسیہ کا ایک گناہ قدر سرمایہ ہے مرسیہ کی روایت اتنی قدیم ہے جتنا کہ اردو عدب کی روایت مرسیہ گوئی کا ذکر آتے ہی فوراں ہمارا ذہن واقعہ کربلائی کی جانب منتقل ہو جاتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ موضوعاتی اعتبار سے مرسیہ گوئی کی دو اور شاخے بھی ہیں جنہیں شخصی مرسیہ گوئی اور جدید مرسیہ گوئی کا نام دیا گیا ہے مرسیہ کی دگر شاخوں سے قطع نظر کربلائی مرسیہ کو عقیدت کی بنیاد پر کثیر سرمایے کی بنیاد پر اولیت حاصل ہے کربلائی مرسیہ کا تعلق واقعہ کربلائی اور اس سے وابستہ افراد سے ہے کربلائی کے سانہیہ میں نواسہ رسول آخانوادہ رسول کی وفات پر ان کے غم میں جو مرسیہ کہے گئے وہ کربلائی مرسیہ کہلاتے ہیں اس کا تعلق سراسر مذہب اور عقیدت سے ہے اس کے لکھنے اور پڑھنے کا بس ایک مقصد ہے اور وہ ہے مرنے والے کے غم میں ماتم اور آہو بکا کرنا کربلائی مرسیہ کی مشہور حیعت مسدس ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ اس سنف کی کوئی حیعت تیہ شدہ نہیں سبق کا مقصد کربلائی مرسیہ کے تعریف سے واضح ہے کہ اس کے لکھنے اور پڑھنے والے کا ایک مقصد ہے یعنی مرنے والے کے اوصاف یاد کر کے ماتم کرنا کلیجہ پیٹنا لیکن اس کے پڑھنے کا مقصد صرف یہی تک محدود نہیں اس کی دنیا کافی وسیہ ہے کربلائی مرسیہ کی زبان فن اور تہذیب کا مطالعہ کیجئے تو اس کے پڑھنے کا مقصد مزید روشن ہو جاتا ہے اس میں زندگی اور سماج میں انسانیت کی بقا کی تعلیم دی گئی ہے حق اور باطل کا فرق سمجھایا گیا ہے شرافت کے ساتھ رہنے بات چیت کرنے مرتبوں کا خیال لکھنے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے اور بے قصوں پر ظلم نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کربلائی مرسیہ کے فن کے مطالعے سے ہمیں انہی مقاصد کا حصول ہوتا ہے غرض کے کربلائی مرسیہ کا فن تاریخ کے اوراق سے انہی حقائق کو اجالتا ہے مرسیہ کے فن کی یہ سچائی انیس کے دوبند میں ملاحظہ کیجئے گو مصیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے سرکٹے پاؤں مگر راہِ الہی میں رہے یوسف راز وہ سب لشکرِ شاہی میں رہے جس طرح تیغ دو دم دستِ سپاہی میں رہے اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو آبرو ساقیِ کوسر نے اتا کی ان کو شہ نے فرمایا کہ سر کاٹلو حاضر ہوں میں نہ تو لڑنے میں نہ مرنے میں قاسر ہوں میں فوج بھی اب نہیں بے یارو ناصر ہوں میں شہر و سہرہ بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں لوٹلو پھونک دو تاراج کرو بہتر ہے کلمہ گویو یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے کرولائی مرسیہ کے فن کا مفہوم کیا ہے کرولائی مرسیہ کے فن اور حیت کا مفہوم اس کے ماخذ کی تاریخ اور رویہ سے وابستہ ہے مرسیہ کے فن میں جائیں تو اس کے ماخذ کی جستجو لازمی ہو جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس فن کا سارا مواد کی سخاص واقعہ اور سانے سے وابستہ ہے اور جب تک ہم اس تاریخی حقائق سے واقف نہیں ہوں گے اس کے فن کو سمجھنا مشکل ہوگا کرولائی مرسیہ کا تعلق واقعہ کرولا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے دیگر افراد سے ہے جنہیں دھوکے سے شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کے بعد جندد مندوں نے اپنے جذبے کو شیری قالب میں ڈھالا اسے کرولائی مرسیہ کہا گیا شاعری کی حیطیں مختلف ہیں بعض اصناف کی مخصوص حیط ہے لیکن بعض ایسی جن کی کوئی حیط مخصوص نہیں اگرچہ مسدس کرولائی مرسیہ کی مشہور حیط رہی ہے اور ہے لیکن اس کی پہچان مواد کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے لہٰذا مرسیہ کا فن ہویا حیط اس کی تفہیم ضروری ہے کرولائی مرسیہ کا فن اور حیط کرولائی مرسیہ کا موضوع واقعہ کرولا ہے حق و باطل کی جنگ میں واقعہ کرولا کی کہانی بہت پورا آشوب ہے اسی پورا آشوب کہانی کے شیری پہرائے کو کرولائی مرسیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے واقعہ کرولا میں حضرت امام حسین آیزید بن امیر ماویہ کے درمیان حق و باطل کی جنگ ہوئی تھی یہ واقعہ اچانک رونما نہیں ہوا مہررخین کے مطابق اس کی زمین پہلے سے ہموار ہو رہی تھی رسالت کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو ان کے حامیوں کو بدگمانی ہوئی کہ اس کے پیچھے حضرت علی کا ہاتھ ہے حضرت علی نے جب خلافت سمالی تو مدینہ کی جگہ کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اہلِ کوفہ کی مکاری نے چالیس ہزیری میں انہیں شہید کر دیا ان کے بعد حضرت امام حسین جانشی مقرر ہوئے اس وقت تک اسلام دو گروہوں میں بڑھ چکا تھا ایک گروہ حضرت امام حسن کا تھا تو دوسرا گروہ امیر ماویہ کا امیر ماویہ نے دمیش کو دارالسلطنت بنایا حضرت امام حسن نے تنازعہ ختم کرنے کے لیے ماویہ سے صلح کر لی اور خلافت انہیں صوب دی یہ واقعہ اکتالیس ہجری کا ہے اور یہیں سے خلافت کی جگہ ملوکیت کی بنیاد پڑی حضرت امام حسن کے اس فیصلے سے حضرت امام حسین کو اتفاق نہیں ہوا بس بڑے بھائی کا احترام لازم تھا وہ خاموش رہے اسی درمیان حضرت امام حسین بھی اہل کوفہ کی مکاری کے شکار ہو گئے اور جام شہادت پینا پڑا پچپن ہجری میں اصول خلافت کی پرواہ کیے بغیر امیر ماویہ نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی اہد مقرر کر دیا جبکہ یہ کام رائے شماری کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا حضرت امام حسین اس اعلان اور فرمان سے بہت پریشان ہوئے اپنا عہدہ سمالنے کے بعد یزید نے حضرت امام حسین کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ہاتھوں پر بیعت کیجئے آپ نے قبول نہیں کیا یکے بعد دیگرے حضرت امام حسین کو کئی خطوط کوفہ سے بھیجے گئے کہ آپ تشریف لائیں کوفہ کا ماحول آپ کے حق میں ہے اہباب نے مشورہ دیا کہ آپ مت جائیں ان کی مکاری سے ہم سب واقف ہیں صورتحال سے واقفیت کے لئے حضرت امام نے اپنے چچا ازاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق بھیجا مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیا گئے حضرت امام حسین پھر بھی سفر پر امادہ ہو گئے بہت سے اہباب نے بھی حالات کی سنگینی کے تحت ان کا ساتھ چھوڑ دیا صرف بہتر افراد ان کے ساتھ رہے کربلا کے پاس حضرت امام حسین خیمہ زن تھے اور اپنے ساتھیوں سے خطاب کر رہے تھے کہ حر نے بھی حالات کی سنگینی کی اطلاع دی اور کہا کہ آپ کو قتل کرنے کی ساجشیں رچی جا رہی ہیں امام حسین نے کہا میں موت سے ڈرتا نہیں نیک نیتی سے جہاد کرنے سے حق پرست جوان دو محرم سے نو محرم تک حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں باطل فوجوں سے لڑتے رہے دسویں محرم کو یزید کی چار ہزار فوجوں نے حضرت حضرت امام حسین ان کے ساتھیوں کو موت کی آغوش میں سلا دیا بچوں کو بھی تہہ تیغ کر دیا ختل کے بعد ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی عورتوں کو رسیوں سے باندھ کر زمین پر گھسیٹا اس طرح حضرت امام حسین نے سر کٹا دیا لیکن باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا یہی وہ لرزہ خیز واقعہ ہے جو حضرت امام حسین ان کے عزیزہ و قربا کے ساتھ میدان کربلا میں پیش آیا اس سانے میں امام حسین اور ان کے خیش و اقارب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی اس کے غم کا اظہار کرولائی مرسیہ میں ملتا ہے اور یہی سانہیں کرولائی مرسیہ کا مرکزی موضوع ہے کرولائی مرسیہ جب عدب میں ایک فن کی صورت میں سامنے آیا تو اس کی متعدد تعریفیں گی گئی مرسیہ اڑویز لفظ ریسہ سے مشتق ہے اور ریسہ کے معنی بین یا ماتم کرنے کے ہوتے ہیں ایسی سنف شائری جس میں میدان کرولا حضرت امام حسین سے واوستہ افراد کی موت پر اظہار غم کیا جائے اور ان کے اصاف حمیدہ بیان کیے جائیں اسے کرولائی مرسیہ کہتے ہیں خاجہ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں زندوں کی تعریف کو قصیدہ بولتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو جس میں تاثف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے مرسیہ کہتے ہیں سید عابد علی عابد کے بقول عدوی اسطلاح کے طور پر مرسیہ اس سنف شیر کو کہتے ہیں جس میں سید شہدہ حضرت امام حسین یا ان کے رفیقوں کے سفر کربلا مسائب شجاعت اور شہادت کا بیان کیا جائے اس زمن میں کئی اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں لیکن اصلاً اردو مرسیہ کی بنیاد انہی باتوں پر قائم ہے انکوٹ کرولائی مرسیہ کو روایتی مرسیہ اور قدیم مرسیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے ایک وقت تھا کہ صرف مرسیہ کہہ کر کرولائی مرسیہ مراد لیا جاتا تھا لیکن شخصی مرسیہ اور جدید مرسیہ نے جب صورت اختیار کر لی تو ان کے اقسام کی وضاحت اور پہچان کے لیے ان الگ الگ ناموں کی ضرورت پڑھی اس طرح اب اردو مرسیہ کی تین قسمیں سامنے آئی اب ان فنون مرسیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی تعریف کی گئی امداد امام اثر لکھتے ہیں کوٹ مرسیہ نگاری سے مراد یہاں وہ مرسیہ گوئی نہیں کہ دوست داران خاندان پیغمبر مسائب اہل بیت علی حمس سلام کو شاعرانہ پیرائے میں بیان کرتے ہیں بلکہ تمام ایسے دیگر منظوم بیانات جو سرمایہ رنجو علم کے باعث اظہار غم و حسرت کے ساتھ آہاتہ تحریر میں ہیں انکوٹ مرسیہ پہلے عربی میں لکھے گئے عرب سے ایران کا سفر ہوا فارسی میں بھی مرسیہ کہے گئے پھر یہ فن براہ فارسی ہندوستان میں اور اردو عدب میں داخل ہوا اردو میں مرسیہ کا آج اتنا زخیرہ ہے کہ عربی یا فارسی کے مرسیہ نگاری اس کے سامنے پاسنگ کے برابر ہیں اردو میں کرولائی مرسیہ کی ابتداء دکن کی شیعی حکومتوں کے بہمنی دور میں ہوئی بہمنی عادل شاہی اکتب شاہی حکومتوں نے اسے خوب فروغ دیا دکن میں کرولائی مرسیہ کی بنیاد اتنی مستقم ہوئی کہ شمالی ہندوے اس فن کے فروغ نے انیسو دویر جیسے شورہ پیدا کیے بعد کے آل رزا نسیم امروہوی حلال نقوی عظیم امروہوی اور ناشن نقوی جیسے شورہ اسی شاداب زمین کی پیداوار ہیں اردو میں مرسیہ کے فن کے ساتھ اس کی حیت پر بھی بڑی بحثیں ہوتی رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ کرولائی مرسیہ نگاری ہو یا دیگر اقسام مرسیہ اس کی حیت کبھی مخصوص نہیں رہی مسدس کی حیت مشہور ضرور ہوئی لیکن مخصوص نہیں کرولائی مرسیہ کا جو سب سے پہلا نمونہ دستیاب ہے وہ اشرب بیابانی کا نو سرہار ہے جو مسنوی کی حیت میں ہے علاوہ اس کے دکن میں مربع مخمص غزل اور یہاں تک کے مسدس کی حیت میں بھی مرسیہ کہہ گئے شمالی ہند کے سودا اور سکندر سے بہت پہلے دکن میں محب نام کے شاہد نے سب سے پہلے مسدس کی حیت میں مرسیہ لکھے دکنی مرسیہ نگاروں نے زبان و بیان کے نکھارنے میں بڑی کوششیں کی مناسب بحروں کا انتخاب کی الفاظ کی بہتر ترتیب شاعرانت تعاولات تشویہ استیارے کا حسن رز میں آرائی کا بیان اور پیکر میں نت نئی تبدیلی کی کوشش کی عزاداری کی روایت دکن سے ہی ملتی ہے لیکن اس کا دائرہ حرم سرہ تک ہی محدود تھا عہدے اور انجزیب میں عزاداری محلوں سے نکل کر سوڑکوں اور گلیوں میں آگئی شمالی ہندو میں مسکین حضین اور غمگین کے زمانے میں مرسیہ میں ریایت لفظی اور ابحام کی بنا پر فنی لحاظ سے مرسیہ مرجانے لگا اسی دور میں بگڑا شاعر مرسیہ گو کا محاورہ عام ہوا شمالی ہند کے اس دور میں بھی کرولائی مرسیہ مربع مخمص مسدس ترکیب بند ترجیب بند مستضاد مصنوی غزل کے فارم میں لکھے گئے میر سودہ احسان افسردہ گدہ مسکین کے مراسی مذکورہ حیتوں میں دیکھے جا سکتے ہیں لکھنوی شورہ میں فسید دلگیر زمیر خلیق ایسے شورہ ہیں جنہوں نے مرسیہ کے فن اور حیت کو خاصا متاثر کیا مرسیہ میں خاکہ نگاری کو فروغ دینے میں زمین نے اہم رول ادا کیا خلیق نے اپنے تمام مرسیہ مسدس کی حیت میں ہی لکھے بعد میں کرولائی مرسیہ کے جو نو عزائی ترکیبی تیہ کیے گئے ان میں بعض عزا خلیق نے ہی تیہ کیے میر زمیر نے سراپا نگاری کو کربلائی مرسیہ میں فروغ دیا ایک مدت تک یہ بھی ہنگامہ رہا کہ سراپا میں طرز نوی کے موجد دلگیر ہی ہیں دلگیر نے مضمون آفرینی کے ساتھ شوقت الفاظ پر بھی زور دیا شمالی ہند کے دگر مرسیہ نگاروں میں مہربان خانرند قائم چاندپوری میر غلام حسن عظیمہ وادی سروت عظیمہ وادی راسخ عظیمہ وادی وغیرہ نے صرف بینوں بکا کو ہی نہیں داد سخن کو بھی کرولائی مرسیوں میں جگہ دی یہ دور کرولائی مرسیہوں کا دور تعمیر کہا جاتا ہے اسی دور میں کرولائی مرسیہ کا فکتہ دھانچہ تیار ہوا اور عزداری کے انہاماک سے اس میں وسط اور توالت بھی پیدا کی گئی عدوی محاسنہ شہرانہ نزاکتیں پیدا کی جانے لگی مضمون آفرینی مناظر فطرت اور واقعات کے بیان میں ربط اور گہرائی پیدا ہوئی اس طرح مرسیہ کے دھانچے میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، کل آٹھ حضہ تے کیے گئے اس دھانچے کی تشکیل میں کسی ایک فرد کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کی تشکیل ارتقائی طور پر ہوئی مسدس کی حیت میں کرولائی مرسیہ کسرس سے کہے گئے اس دور میں مرسیہ کی وہ بنیاد تیار ہوئی جس پر چل کر انیسو دویر نے عالی شان امارت بنائی اور کرولائی مرسیہ کو عوج سوریہ تک پہنچایا کرولائی مرسیہ کی اگرچہ کوئی خاص حیت نہیں رہی لیکن مسدس اس کی معروفہ مشہور حیت رہی ہے اور ہے جیسا کہ اوپر ذکر آیا خلیق و ضمیر کے دور میں مسدس کی حیت پر خاص جوڑ دیا گیا بات کو یہ حیت مرسیہ کے لیے بہت موضوع ثابت ہوئی مرسیہ کو پورا اثر بنانے میں اس حیت کا خاص رول رہا ہے یہ حیت چھے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے شروع کے چار مصرے یکسہ قافیہ اور عدیف کے ہوتے ہیں آخری دو مصروں کے قافیہ اور عدیف الگ ہوتے ہیں لیکن بعض مسدس میں کل چھے مصروں کو بھی ایک ہی قافیہ اور عدیف میں بڑھتنے کی کوششیں ملتی ہیں آخری دو مصروں کو ٹیپ کا شیر بھی کہا جاتا ہے مسدس کی حیت میں ایک تبدیلی جمیل مظہری نے یہ کی کہ تیسرے مصرے کو الگ قافیہ پر باندھا جس کی پہروی، حیلال، نقوی وغیرہ کے یہاں ملتی ہے لیکن یہ حیت زیادہ مقبول نہ ہو سکی کربلائی مرسیہ نگاری کی ابتداء میں اس کی حیتیں مختلف تھیں غزل، مسنوی، قطع اور مربع وغیرہ کی حیتیں عزائی ترکیبی بھی تیہ کیے گئے اوپر ان کے نام کی نشاندی کی جا چکی ہے لیکن یہ بھی لازم ہے کہ ان عزائی ترکیبی کی پہچان فن کے ساتھ کرتے چلے تو باتیں مزید واضح ہو جائیں گی کربلائی مرسیہ کے عزائی ترکیبی میں پہلا جوز چہرہ ہے اس حصے میں شاعر واقعے کی تمہید بیان کرتا ہے کبھی شاعر مرسیہ کا آغاز منظر کے بیان سے کرتا ہے تو کبھی نات، حمد، منقبت، مناجات سے بعض دفعہ شاعر اپنے زور سخن کا بیان کرتا ہے یا پھر زور سخن کے لیے خدا کے حضور دعائیں کرتا ہے مثلاً زیل کا بند دیکھئے یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر اے عبد کرم خوشک زراعت پہ کرم کر تو فیض کا مبدہ ہے توجہ کوئی دم کر گمنام کو اجاز بیانوں میں رقم کر جب تک یہ چمک لہر کے پڑتوں سے نہ جائے اقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے کربلائی مرسیہ کا دوسرا حصہ سراپا ہے اس حصے میں شاعر سانیہ اکربلہ سے وابستہ بہادروں کے کارنامے ان کی اخلاقیات بہادری عقد و قامت کا ذکر کرتا ہے میر انیس کی سراپا نگاری کا یہ رنگ دیکھئے سوکھے لغبوں پہ حمدِ الٰہی روخوں پہ نور خوف و حراس رنجوں کا دورت دلوں سے دور فیاض حق شناز اول العظم زی شعور خوش فکر و بزلہ سنج و ہنر پرور غیور کانوں کو حسنِ سوت سے ہزبر ملا ملے باتوں میں وہ نمک ہے کہ دلوں کو مزا ملے کربلائی مرسیہ کا تیسرا حصہ رخصت کہلاتا ہے اس حصے میں شاعر خیمہ حضرت امام حسین سے مجاہدوں کے رخصت ہونے کا سامان بادھا ہے وہ حضرت امام حسین سے اجازت لے کر میدان جنگ کی جانب روانہ ہوتے وقت شاعر مجاہدوں کے نازو انداز جب رقم کرتا ہے تو ہم اسے رخصت کا جز کہتے ہیں مرزا دبیر کے کلام سے رخصت کے جز کی مثال دیکھئے تمہید شہ سے بہر اجازت اٹھائی ہے جوڑے ہیں ہاتھ پاؤں پہ گردن جھکائی ہے یوں حرف زن وہ فدیہ حق کا خدائی ہے سب مر چکے غلام کی باری عبائی ہے کوسر دیا شہیدوں کو مولا ہمیں بھی دو ایک قہر کی جگہ لبے دریا ہمیں بھی دو کرولائی مرسیے کا چوتھا حصہ آمد ہے اس حصے میں شاعر خیمہ حسین سے مجاہدوں کے میدان جنگ میں آنے کا نقشہ کھیستا ہے شاعر دیکھاتا ہے کہ مجاہد کس دیدہ اور دیلیری سے دشمنوں پر حملے کرتا ہے اور دشمن کی فوجوں پر کیسے لرزہ تاری ہو جاتا ہے مرزا سلامت علی دبیر کا ایک بند ملاحظہ کیجئے خیبر شکن کے لال کی آمد ہے سب شکن گرتی ہے فوج پہ پڑتا ہے رن پرن تیغ خدا کی تیغ کا سایا ہے تیغ زن غلطہ کہیں قدم ہے کہیں سر کہیں بدن نے حوصلہ نبغز امام مبی رہا اب دل میں بھاگنے کے سوا کچھ نہیں رہا رضیہ کربلائی مرسیہ کا پانچمہ جز ہے جس میں شاعر دشمن کی فوجوں کو للکارتا ہے اس حصے میں شاعر یہ بھی بیان کرتا ہے کہ امام حسین اور ان کے رفقائے کار مجاہدوں کے بزرگوں کے کیا کیا کارنامے ہیں اس زمن میں میر انیس کا ایک بند ملاحظہ کیجئے تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ دو لاکھ شریر چل سکیں گے نہ تبر مجھ پہ نہ تلوار نہ تیر کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برہ شمسیر شیر ہوں لختے دلے غالب ہر غالب ہوں میں جگر بند علی ابن ابی تالیب ہوں رزم کرولائی مرسیہ کا چھتا جز ہے یہ کرولائی مرسیہ کا سب سے اہم جز ہے یہی وہ حصہ ہے جس میں جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے یہ مرسیہ کا دل ہے جہاں سے دگر ازدہ کی رگ جڑی ہوتی ہے شورا نے اس حصے کی منظر کشی کے لیے اپنے ہنر کے جوہر خوب خوب دکھائے ہیں جنگ کی سب بندی کیسی ہو کس اقل اور ہمت کا آدمی کہاں کھڑا ہو وہ گھوڑ سواری میں کیسا ماہر ہو تلواریں اس کے پاس کیسی ہیں ان تمام امور کے جواہر اجاگر کرنے میں شورا نے بڑی فنکاری سے کام لیا ہے جنگ کی جیت اور ہار کے مناظرہ ماحول میں جو کچھ ہو سکتا ہے شاعر اسی رزم کے حصے میں بیان کرتا ہے زور بازو کا نمائیہ تھا بھرے شانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے برچیوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگاہ بانوں سے خد رومی کی جو زو تابہ فلک جاتی تھی چسم خرشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی نیزہ ہڑکی سنا پر نہ ٹھہرتی تھی نگاہ تھا یہ ظاہر کہ نکالے ہے زبا مار سیاہ کربلائی مرسیہ کا ساتمہ جو شہادت ہے اس حصے میں مرسیہ کا شاعر میدان نے جنگ کا وہ منظر اور ماحول اجاگر کرتا ہے جس میں مجاہد دین دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں دشمنوں کے نرگے میں ان کا گھر جانا ان کا زخمی ہونا لہو سے جسم کا شرابور ہونا اور جوہ مردوں کی طرح موت کو گلے لگانا جیسے مناظر کی تصویر کشیم شورا اپنی جذبات نگاری کے جوہر بھی دکھاتے ہیں دبیر کا یہ بند دیکھئے گر کر لبے زخمی سے علم دار پکارا کہدے کوئی پیاسو سے کے سقا گیا مارا سلی یہ صدا شاہ شہیدہ نقزارا زینب سے کہا لو نہ رہا کوئی ہمارا اسغر کا گلا چھد گیا اکور کا جگر بھی بازو بھی میرے ٹوٹ گئے اور کمر بھی آٹما اور آخری جوز بین ہیں شہادت کے بعد گریاؤں ماتم کرولائی مرسیہ کا آخری پڑاؤ ہے شورا اس حصے میں مجاہدین کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں شہیدوں کے اہل و آیال کی بے کسی پر ترس کھاتے ہیں اپنے نوجوانوں اور عزیزوں کی موت کا یہ عالم ان کے لیے بہت سبر آزمہ ہوتا ہے سینہ بے اختیار چھلی ہونے لگتا ہے اور آنسوں کی لڑی سے احلاب بن جاتی ہے شاعر کے جذبات یہاں اس طرح پھوٹ پڑتے ہیں کہ سننے والا بھی بیکل ہو جاتا ہے مرزا دبیر کا یہ بند ملاحظہ کیجئے بیمار تم نہیں کہ شفاق کی رکھوں میں آس جاتے اگر سفر میں تو پھر آتے میرے پاس زخمی نہیں کہ زخم سیوں دھو کے سب لباس قیدی نہیں کہ تم کو چھوڑاؤں میں بے حواس لاؤں کہاں سے فاتھ ہے بدر و ہنین کو ہوتے علی تو کہتی جلا دو حسین کو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سانیہ کربلا ایک تاریخی سچائی ہے جس کا رشتہ مذہب اور عقیدت سے جڑا ہوا ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شورا نے تاریخی سچائی میں اپنی فکر کو سمو کر اس کی دنیا وسیع کی ہے کربلای مرسیہ کا تعلق میدان کربلا اور سرزمین عرب سے ہے لیکن اس میں مقامی ہندوستانی زندگی اور ماحول کے آمیزے سے اپنی شاعری کو دلکس بنایا ہے شہری سنتوں میں تشبیح استیارہ حسن تعلیل موالغہ پیکر تراشی منظر کشی مرقع نگاری اور جذبات نگاری کے سہارے شورا نے کربلای مرسیہ کو پیکر حسن جمال عطا کیا ہے بقول انیس صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو ہم آسماء سے لائے ہیں ان زمینوں کو موسیقا 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 موسیقی